السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں زندگی گزارنے کے لئے دونوں چیزوں کا حکم دیا نمبر ون اللہ سے ڈر ہر جگہ اللہ کا خوف اللہ کا خوف چونکہ یہ بنیاد ہے اللہ کا خوف دوسرا فرمایا کہ تمہاری صحبت سچی ہو مطلب سچے لوگوں کے ساتھ تمہاری نشست و برخواست ہو یعنی اٹھنا بیٹھنا اٹھنے بیٹھنے کیا بلتے نشست ہو برخواست اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اچھے لوگ دوستوں کا انتخاب ہو اس لئے کہ جیسے دوست رہیں گے اس حساب سے اپ کی سوچ رہے گی آپ کی سوچ کو اگر دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں آپ کی سوچ کیسی ہے تو آپ کے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے اس سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کے مالک ہے آپ کی سوچ کیسے چلتی ہے اس لئے اللہ نے حکم یوں فرمایا کہ اپنے دوستوں کے لئے سچوں کا انتخاب کرو سچوں کے ساتھ رہو اور حدیث میں ہے میرے حضور نے فرمایا میرے اور آپ کے حضور نے فرمایا السچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے وقتی طور پر جھوٹ میں آفیت نظر آتی لیکن آفیت نہیں ہے اس میں زہمت ہی زہمت ہے بعد میں ہاں تھوڑی دیر کا مزا زندگی پر کسی سزا ولتے نہیں ویسا میں آپ کو ایک بڑے اللہ والے ہیں انٹرنیشنل طور پر ایک اللہ والے ہیں ان کے مرید کا میں واقعہ بتاتا ہوں ان کے مرید تھے وہ وکیل تھے انتہائی ذہین بات کرنے کا ٹیلنٹ لوگوں کا مائن واش کرنے کی صلاحیت بہت خوبیوں کے مالک بہت خوبیوں کے مالک کوئی بھی کیس ان کے ہاتھ پہ آتا تو وہ ہار نہیں پاتے ایسی صلاحیتوں کے مالک اور جھوٹ نمبر ون ان جیسا کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں پھرانے والا نہیں وکیل بولتے جھوٹ کا تصور بھی آتا نہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے شاید اس میں تو وہ بھی بہت جھوٹ بولتے تھے لیکن جیسا ہی وہ یہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ سے آپ پرہیس کریں تو انہوں نے مرید نے یوں کہا کہ حضرت بغیر جھوٹ بولے کہ میرا دھندچ نہیں چلتا تو اللہ والے نے یوں کہا کہ بھی اللہ کا یہ حکم ہے رسول کی یہ تعلیمات ہے اب مرضی ہے آپ کی انہوں نے کہا کہ نہیں مرید نے یوں کہا کہ نہیں جب اللہ کا حکم ہے رسول کی تعلیمات ہے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا چنانچہ کوئی جھوٹا کیس آتا تو وہ لیتے چھ نہیں سب پریشان سب پریشان سب پریشان اونچے خاندان کے آدمی تھے سبر کرنے والے تھے کیس ہاں آرش نہیں اچھے کیس آرش نہیں سچے کیس آرش نہیں یہ لیرش نہیں بڑی مشکل سے دور گزر رہا تنگی میں دور گزر رہا لوگوں کے تانوں تشنو بھی چل رہے رشتہ داروں بھی بور رہے دو صحباب بھی بور رہے رشتہ کے عورتیں بھی بور رہے یہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا کر رہے خالی بیٹھ رہے فلاں فلاں بڑی مشکل سے گزرہ دوسرا سال اس سے بھی زیادہ مشکل سے گزرہ لیکن حضور کی حدیث سے سچائی نجات دیتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے آدمی کو سبر کرنے پڑتا ہے بعد میں حالات بنتے ہیں زندگی کا حضابتہ ہے تیرہ سال حضور صبر کرے تو مدینہ کا دور آیا کہ وقت کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہمیں بادشاہ تو نہیں بنتے لیکن سبر کرے تو اللہ راحت دیتا مکی دور گزرا تیرہ سال سمجھو یہاں دو سال بہت مشکل سے گزرے پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ ان کی سچائی معروف ہوئی اچھے اور سچے کیس ان سے آنے لگے اور یہ سچے کیس لڑنے لگے اب جو بھی اتنے بھی بڑے بڑے رئیس میلوں کے کمپنیوں کے سچے کیس آنے لگے یا لینے لگے پھر اس کے بعد لوگ جتنے بھی سچے لوگ ہیں ان سے رجوع ہونے لگے اب معاملہ ایسا دوبارہ ڈبل ہو گیا مکی دور خدم ہو گیا مدینی دور شروع ہوا اور جز بھی یہ دیکھنے لگا کہ ان کا ہر کیس سچا ہوتا ہے ہر کیس سچا ہوتا ہے تو کچھ دن کے بعد خالی جج یہ ہوا کہ ان کی صورت دیکھ کر کہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا خالی صورت دیکھ کر فیصلہ کر دیتا تھا جی وہ غریب دور ہو گیا جتنا کمائی وہ دو سال میں نہیں کر سکے وہ ایک سال میں کر لیے کچھ دن کے بعد حکومت کی پالیسیز بدلی پالیسیز یہ بدلی کہ جو انتہائی چالاک جو انتہائی ذہین وکیل ہوگا اس کو جج بنا دیں گے چنانچہ ان کے اوپر حکومت کی نظر آئی تحقیق کرنے کے بعد اب تک یہ وکیل تھے اللہ نے ان کو جج بنا دیا اب تک یہ زمین پر تھے اللہ نے ان کو اونچی کرسی پر بٹھا دیا اسی کو فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ حلاک کر دیتی ہے اس لئے سچ بولیں وقتی طور پر کچھ مشکل ہوتی تو ہونے دو لیکن اس مشکل کے پسے پردہ اللہ نے راہتی راہت رکھی ہے حضور کی بات ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پانچ منٹ سے زیادہ ہو گئے اس لئے معذرت چاہتا ہوں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم